اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کی پراپٹی ہے اور ایس بی آئی بینک سے لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے ایس بی آئی بینک پراپٹی لون کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے اگر آپ ایس بی آئی بینک سے پراپٹی لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے کون کون لوگ ایس بی آئی بینک سے پراپٹی لون لے سکتے ہیں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں ایس بی آئی بینک سے پراپٹی لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کی منیمم ایج ایٹین ایئرز ہونی چاہیے میکزیمم ایج سیمٹی ایئرز ہونی چاہیے اگر آپ ایمپلائیڈ ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر کسی بھی پریویٹ کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ کی پریویٹ نوکری ہے سیلف ایمپلائیڈ ہیں بیجنس مین ہیں پینشن لیتے ہیں آپ کے پاس اچھی پراپٹی ہے تو آپ ایس بی آئی بینک میں پراپٹی لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی منتھلی انکم منیمم پچیس ہزار روپے ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس اچھی پراپٹی ہے کوئی پلوٹ ہے یا پھر کسی بھی طرح کی پراپٹی ہے تو آپ ایس بی آئی بینک میں پراپٹی لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں پراپٹی لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم ٹین پرسنٹ کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا بینک سے آپ منیمم ایک لاکھ کا پراپٹی لون لے سکتے ہیں میکزیمم ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنی پراپٹی ہے آپ کی انکم کیا ہے لون واپس کرنے کے لیے بینک کی طرف سے آپ کو میکزیمم پندرہ سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا پراپٹی لون بینک کو واپس کر سکے اگر پراسسنگ فیز کی بات کریں ایس بی آئی بینک پراپٹی لون پر آپ کو ایک پرسنٹ کا پراسسنگ فیز بینک کو دینا ہوگا چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں لون لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف جیسے پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس ان میں سے ایک ڈاکومنٹ اپنا آئی ڈی پروف دینا ہوگا ساتھ میں اپنا ریزیڈنٹ پروف، انکم پروف، بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ، سیلری سلپ اگر آپ امپلائیڈ ہیں اور پراپٹی ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے یاد رہے اگر آپ بینک کی دی ہوئی ساری فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا جسے آپ نے میکزیمم پندرہ سالوں میں بینک کو واپس کرنا ہوگا مور انفارمیشن کے لیے آپ اپنے نزدیکی بینک کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں